السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کے بارے بسم اللہ الرحمن الرحیب قیثت نمبر 690 عمرہ اور حکمرانوں کے احکام قوم نوح والی شرارت دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعد اما بعد امیر اور امارت کے احکام نمبر 5 عمرہ اور حکمرانوں کے حوالے سے پانچوی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی ہے کہ وہ اگر کوئی ایسا حکم دیں جس کی تعمیل سے پروردگار عالم کی معصیت اور نافرمانی لازم آتی ہو تو اس معاملے میں ان کی اطاعت نہ کی جائے تلجمہ مسلمان پر امیر اور حکمران کی سمع وطاعت لازم ہے خواہ وہ اس امیر کو پسند کرے یا نا پسند اللہ یہ کہ امیر اور حاکم کی جانب سے اسے اللہ کی نافرمانی کا حکم دیا جائے پھر اگر ایسا کوئی حکم اسے دیا جائے تو اس معاملے میں اس پر سمع وطاعت کی کوئی ذمہ داری نہیں فائدہ یہی بات ایک اور روایت میں ان الفاظ میں نقل ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی میں کوئی اطاعت نہیں نومان ابن بشیر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اچھی طرح سے سن لو میرے بعد ایسے عمرہ اور حکمران آئیں گے جو جھوٹ بولیں گے اور ظلم کریں گے تو جس نے ان کے جھوٹ میں ان کا ساتھ دیا اور ان کے ظلم میں ان کی مدد کی اس کا مجھ سے اور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں اور جس نے نہ ان کے جھوٹ میں ان کی تصدیق کی اور نہ ان کے ظلم میں ان کی مدد کی وہ میرا ہے اور میں اس کا بلکل یہی بات حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بھی نقل ہوئی ہے اسی طرح عبدالرحمن ابن عبدالرب کعبہ عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ کے ساتھ اپنی ایک گفتگو کا حال بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا وہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے تھے میں نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے ایک سفر کا حال بیان کرتے ہوئے سنا اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو شخص کسی امیر اور حکمران کی بیعت کرے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے اور سچے دل سے اس کے ساتھ وفاداری کا اہت کرے تو پھر اسے چاہیے کہ مقدور بھر اس کی اطاعت پر قائم رہے اس کے بعد اگر کوئی دوسرا شخص اس سے یہ اہدہ چھیننے کی کوشش کرے تو اس دوسرے شخص کی گردن مار دو عبد الرحمن کہتے ہیں کہ یہ سن کر میں نے اپنا سر لوگوں کے اندر سے آگے کر کے کہا آپ کو خدا کی قسم ہے سچ سچ بتائیے کیا آپ نے فی الواقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی انہوں نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اپنے کانوں کی طرف اشارہ کر کے کہا میرے ان کانوں نے یہ بات سنی اور میرے دل نے اسے سنبھال کے رکھا میں نے کہا یہ جو آپ کے چچزاد معویہ ہمیں باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال ہڑپ کرنے اور اپنے ہی لوگوں کا خون کرنے کا حکم دے رہے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اے ایمان والو آپس میں باطل طریقے سے مال مت کھاؤ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں یہ سن کر انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ لیے اور کچھ دیر کے لیے سر جھکا لیا پھر سر اٹھا کر بولے اللہ عزوجل کی اطاعت کے حکم میں ان کی اطاعت کرو اور اللہ کی معصیت کے حکم میں ان کی بات رد کر دو اس سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ امیر اور حکمران جب پروردگار عالم کی معصیت پر اتر آئیں تو مسلمانوں کے لیے دین کا حکم یہ ہے کہ وہ اس طرح کے معاملات میں نہ ان کی معاملت کرے اور نہ اطاعت اس سے بڑھ کر کوئی ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روح سے مسلمانوں پر عائد نہیں ہوتی نمبر چھے حکمرانوں کی اطاعت کے حوالے سے چھٹی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح فرمائی ہے کہ ان کی اطاعت اس وقت تک لازم ہے جب تک وہ کفر و بواہ کے مجرم نہ ہو عبادہ ابن سامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بولایا اور ہم سے جن باتوں پر بیت لی ان میں یہ بھی تھا کہ حالات نرم ہو یا جابرانہ تنگی ہو یا فراخی اور دوسروں کو ہم پر ترجیح ہی کیوں نہ دی جائے ہم ہر حال میں اپنے حکمران کی سمیع وطاعت پر قائم رہیں گے اور ان سے اقتدار چھیننے کی کوشش نہیں کریں گے الا یہ کہ تم ان کی طرف سے ایسا کفر و بواہ دیکھو جس کے خلاف تمہارے پاس اللہ کی واضح حجت موجود ہو کفر و بواہ کے معنی اعلانیہ یا صریح کفر کے ہیں چنانچہ ابن عصیر رحمت اللہ علیہ بواہ کے معنی کی وضاحت میں لکھتے ہیں یعنی بلند بانگ یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی شخص اعلانیہ کوئی بات کرے عبادہ ابن سامیت رضی اللہ عنہ کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر و بواہ کی یہی وضاحت فرمائی ہے یعنی یہ ایسا کفر ہے جس کے خلاف اللہ تعالیٰ کی واضح اور قطعی حجت موجود ہو یہ کوئی ایسا معاملہ ہی ہو سکتا ہے جس میں تعویل کی کوئی گنجائش یا غلط فہمی کا کوئی امکان یا لا علمی کا کوئی اندیشہ یا اس پر عمل کرنے میں مجبوری کی کوئی صورت مانع نہ ہو عالم اور عامی اس کے کفر ہونے کو یقصہ طور پر جانتے ہو امت کے اندر اس معاملے میں کوئی اختلاف نہ ہو اور لوگ اس کے بارے میں پوری طرح حساس ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ مسلمان حکمران کی اطاعت ایک دینی حکم ہے جبکہ غیر مسلم حکمران کی اطاعت کوئی دینی حکم نہیں ہے تاہم یہاں یہ بات واضح رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کے معنی یہی ہے یہ نہیں ہے کہ غیر مسلم حکمران کی اطاعت سے ہاتھ کھینچ لینا دین کا کوئی حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی دوسری روایتوں سے اس بات کی مزید تصریح ہوتی ہے کہ حکمران جب تک مسلمان رہیں اس وقت تک ان کی اطاعت لازم ہے آپ نے اپنے بعد قریش کو حکومتی ذمہ داریاں سوپنے کی ہدایت کی تو فرمایا کہ یہ معاملہ میرے بعد اس وقت تک قریش میں رہے گا جب تک وہ دین پر قائم رہیں گے جو ان کی مخالفت کرے گا اللہ اسے اندھے مو جہنم میں فینک دے گا قرآن مجید میں کسی شخص کے مسلمانوں میں شمار ہونے یا دین پر قائم رہنے اور مسلمانوں کے تمام حقوق پانے کے لئے تین لازمی شرائط بیان ہوئے ہیں فَإِنْتَابُوا وَاقَامُوا الصَّلَى وَأَتَعُوا الزَّكَى فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينَ یعنی اگر وہ توبہ کر لے نماز کا احتمام کرے اور زکاة ادا کرے تو وہ پھر دین میں تمہارے بھائی ہیں یعنی جو لوگ یہ تین شرطیں پوری کر دیں اس سے قطع نظر کہ اللہ کے نزدیک ان کی حیثیت کیا ہے قانون اور سیاست کے لحاظ سے وہ مسلمان قرار پائیں گے اور وہ تمام حقوق انہیں حاصل ہو جائیں گے جو ایک مسلمان کی حیثیت سے ان کی ریاست میں ان کو حاصل ہونے چاہیے قرآن نے اس مدعا کے لئے فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينَ کے لفظ استعمال کیے یعنی وہ دین میں تمہارے بھائی بن جائیں گے الدین کے لفظ سے ظاہر ہے کہ یہاں اسلام مراد ہے اور فَإِخْوَانُكُمْ کے الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو خطاب کر کے یہ ہدایت کی گئی ہے کہ ان تینوں شرطوں کو پورا ہو جانے کے بعد ریاست کے نظام میں تمہارے اور ان نئے ایمان والوں کی حیثیت بلکل برابر ہو گئی تمہارے اور ان کے قانونی حقوق میں کسی لحاظ سے کوئی فرق نہیں کیا جائے گا ہمارے نزدیک ایک مسلمان کی طرف سے کفر بوا اصلاً ان تین شرائط کو مان لینے کے بعد ان کا یا ان میں سے کسی ایک کا انکار کر دینا ہے چنانچہ کوئی شخص جب اپنے قول سے دین کی اساسات میں سے کسی کا انکار کر دے نماز کے احتمام یا بیت المال کو زکاعت ادا کرنے سے انکار کر دے تو اس کا نام مسلمانوں کی دفتر سے خارج کر دیا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سے بھی ہماری اس بات کی تعید ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بہترین حکمران وہ ہوں گے جن سے تم محبت کرو گے اور وہ تم سے محبت کریں گے اور تم ان کے لئے اور وہ تمہارے لئے دعائیں کریں گے اور تمہارے بہترین حکمران وہ ہوں گے جنہیں تم ناپسند کروں گے اور جو تمہیں ناپسند کریں گے جن پر تم لانت بھیجو گے اور وہ تم پر لانت بھیجیں گے ہم نے ارز کیا یا رسول اللہ ایسے موقع پر کیا ہمیں ان سے الگ نہیں ہو جانا چاہیے فرمایا نہیں جب تک وہ تمہارے اندر نماز کا احتمام رکھیں اس وقت تک ایسا مت کرنا یاد رکھو جب کسی پر کوئی امیر مقرر کیا جائے اور وہ یہ دیکھے کہ یہ امیر کوئی ایسا کام کرتا ہے جس سے خدا کی نافرمانی لازم آتی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ معاصیت والے اس کام کو برا جانے مگر اس حکمران کی اطاعت سے ہرگز پیچھے نہ ہٹے شورائیوں کی شرارت بنگلہ دیش کے شورائی اجتماع کے ختم پر شورائیت والوں نے تونگی میدان کی ڈیرین لائن پائپ لائن اخھار دی تاکہ امارت والے اجتماع نہ کر سکے حالانکہ برسہ برس سے اس میدان میں ہر سال اجتماع ہوتے آ رہے ہیں کبھی کسی وقت ایک اینچ بھی پائپ پھٹے نہیں اب اچانک ساری پائپ لائن کا پھٹ جانا اور سارا میدان گندے پانی سے طالب کی شکل اختیار کر لینا یہ ایک سوچی سمجھ سازش کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے ملک کی انتظامیاں کو چاہیے کہ اس کے بارے میں مکمل انویسٹیگیٹ کریں اور مجرموں کو سزائیں دے شرائیوں کی تخریب کاری تو سب پر آیا ہے اجتماعات میں جانے سے امارت والوں کو روکھنا گنڈوں سے پٹائی کروانا کتابیں چھپوا کر مفت تقسیم کرنا لوگوں کو پیسے سے خریدنا ابراہا کی طرح مرکز کو برباد کرنے کی کوشش کرنا ان تمام تخریب کاریوں کے زمرے کی ایک تاریخی تخریب کاری باقی رہ گئی تھی ڈرینیچ کی پائپ لائن توڑ کر وہ بھی پوری کر لی یعنی قوم نو علیہ السلام والا کام جب کشتی نو تیار ہو گئی تو اسے پیشا پاخانہ کر کے گندی کر دیا تاکہ اس کشتی میں کوئی سواری نہ کر پائے قوم نو نے کشتی کو گندکی کے ڈھیر سے ناپاک کیا تو شرائیوں نے ٹونگی کے میدان کو ڈرینیچ کے گندے پانی سے ناپاک کیا یعنی ابراہا نے جس طرح مرکز اجھاڑا قارون کی طرح موسیٰ علیہ السلام پر تحمد بہننے کے لیے عورت سے سازباس کرنا فیرون کی طرح حضرت جی رابے کی ساتھ پر حملہ کرنا ابو لہب اور ابو جہل کی طرح لوگوں کو مرکزیت سے روکنا موتزلہ اور خروج کی طرح امیر اور امارت کی مخالفت پر کمر بستہ رہنا اس ہفتے قوم نوح والا گندگی پھیلانے والا عمل ان دو دنوں میں ہزاروں میسج اور آڈیو وائرل ہوئے ہیں لیکن شرائیت کی طرف سے نہ تو کوئی وضاحت نہ کوئی صفائی بیان ہوئی بلکہ سب خاموش ہے کیونکہ انہوں نے حرکت ہی ایسی کی ہے کہ دنیا جان چکی ہے اگر یہ لوگ توبہ اور روجو نہ کرے تو قوم نوح والے عذاب سے دو چار ہو سکتے ہیں اللہ حفاظت فرمائے جو لوگ ایمان والوں کو تکلیف اور عذا پہنچاتے ہیں فائدہ اس میں ہر قسم کی عذا رسانی شامل ہے انفرادی اجتماعی مالی جانی عزت نفس عبر وغیرہ وغیرہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ چار دن بعد ٹونگی میدان میں امارت والوں کے لاکھوں مسلمان جمع ہوں گے اور سب کے لئے صاف سترے اور آرام دہ میدان کی ضرورت ہوگی تاکہ وہ بھی اپنا اجتماع کر سکے جان بوچ کر میدان کو خراب کرنا گندہ کر دینا یہ کون سی حرکت ہے کون سا اسلام ہے معنی ابراہیم صاحب دیولہ اور جناب احمد لارڈ صاحب اور تمام شرائیت والوں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے بچوں والے اجتماع میں بچکانی حرکت نہیں تو اور کیا ہوگی دائیوں کے اجتماعوں میں امن اور امان اور خیر اور برکتیں ہوتی ہیں بنگلہ دیش کے مقدر حضرات کو چاہیے کہ اس کا نوٹس لے اور آئندہ اس طرح کے بچپن والے مجمع کو اس طرح جمع نہ ہونے دے جب تک ان کے بڑے ہر طرح کی ذمہ داری نہ لے لے اللہ کی مدد ہوئی کہ صفائی کا کام جلدی سے ہو گیا دھوب بھی اچھی طرح سے نکل آئی عوام اور حکومتی قدام سے صفائی کا کام آسان ہو گیا اللہ تعالی سارے ملک کو اپنی رحمت اور برکتوں سے نوازے اور اس ہونے والے اجتماع سے حموم حدایت وجود میں آئے اور قوموں کی قوم دین کی طرف لوٹ آئے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی 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 موسیقی